دوستو دنیا میں جانوروں کی لاکھوں خصمیں موجود ہیں جن میں سے چند جانور ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جن کے بارے میں ہم جیسے عام انسان نہیں جانتے کچھ جانوروں کو ہم موویز اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں جو کہ فکشنل ہوتے ہیں اس لئے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید حقیقت میں عجیب و غریب اور ڈیفرنٹ سے نظر آنے والے جانور اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لیکن یہ بات غلط ہے آج کے ویڈیو میں ہم ساتھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا نمبر سیون بالڈ یوکاری دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا بالڈ یوکاری اصل میں بندروں کی ایک نسل ہے اور عام طور پر یہ بندر ساؤت امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں ساؤت امریکہ کے لوگ انہیں ریفرس منکی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بندر کی آنکھیں بلکل انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو کہ جانوروں میں پایا جانا بلکل ہی یونیک ہے اس بندر کا فیس کمپلیٹلی ریڈ کلر کا ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے اس کے جسم پر لمبے اور گھنے بال ہوتے ہیں لیکن یہ بندر پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا جیسا نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے جسم کے ساتھ فیس اور ہیڈ پر بھی بال ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بندر گرو کرتے ہیں ان کے فیس اور ہیڈ سے بال گر جاتے ہیں اس کے بعد ان کا چہرہ ریڈ کلر کا نظر آتا ہے نمبر سیکس سٹار نوزڈ مول یہ عجیب سا نظر آنے والا جانور ویٹ پلیسز پر رہتا ہے سائز میں یہ چوہ جتنا ہوتا ہے اصل میں یہ مول چچندر کی ایک قسم ہوتی ہے عام چچندر کا فیس لمبا اور نوکدار ہوتا ہے لیکن ان کا فیس بلکل کسی سٹار کی طرح نظر آتا ہے اصل میں ان کے موں کی طرف گیارہ پنک کلر کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جن سے یہ مول چھوٹی مچھلیاؤں کیوڑوں یا پھر منڈک کا شکار کرتے ہیں اور یہ ٹینٹیکلز ان کا شکار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے چار پائر ہوتے ہیں جو کہ بہت چوڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ زمین میں آسانی سے ٹنلز بنا سکتے ہیں نمبر فائیب ہارن لیزارڈ دوستو یہ جو ایمیزنگ لیزارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام لیزارڈ سے بالکل الگ ہے اس کی صرف باڈی ہی نہیں بلکہ اس کی اسکن بھی بہت ہی انکریڈیبل ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی کسی ڈرائگن کی طرح نظر آتی ہے ان کی اسکن سخت ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے اٹیک کرنے کا طریقہ دوسروں سے بہت ہی مختلف ہے عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے میں کوئی بھی جانور اپنے مو یا جبڑوں کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ عجیب سی مخلوق سامنے والے پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کا استعمال کرتی ہے اس کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ آنکھوں سے لیکوڈ زہر دوسروں پر پھیکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر جانور اس پر حملہ نہیں کرتے یہ لیزارڈ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کیا یہ سچ مچھ ریال ہے لیکن یہ جانور سچ میں بہت ہی ایمیزنگ ہے نمبر فور بلو ڈرائگن نیلا ڈرائگن اس کو اس کے رنگ کی وجہ سے نیلا اور اس کی بناوٹ اور پرسنالٹی کی وجہ سے ڈرائگن کہا جاتا ہے لیکن ان کا ڈرائگن سپیسیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے بلو ڈرائگن انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن میں پائے جاتے ہیں ان کا سائز ایک انچ سے بھی کم ہوتا ہے نیلے رنگ کے ساتھ ساتھ ان کا گری اور سلور کلر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ کیوٹ نظر آتے ہیں ان کا کلر بلو ہونے کے باوجود بھی ان کو سمندر میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ان کی یہ یونیک اپیرینس ہر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے نمبر تھری ٹریلوبائٹ بیٹل اگر آپ کو اینیملز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر میں میل جانور فیمیل جانور سے کافی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ٹریلوبائٹ بیٹل اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے ان میں میلز بلکل سیمپل ہوتے ہیں جبکہ اگر آپ فیمیل کو دیکھیں تو ڈر جائیں گے ان کی پوری باڈی پر پروٹیکٹیو پلیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو کسی بھی جانور کے حملے سے بچاتے ہیں اس بیٹل کو حقیقت میں دیکھنے پر یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی کوئی جاندار موجود ہے لیکن یہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہ بیٹلز انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانوں سے دور ہی رہتے ہیں دیکھنے میں آرمڈیلو بہت ہی چھوٹے اور کیوٹ ہوتے ہیں یہ جانور آرمڈیلو اسپیسیز کی سب سے چھوٹے جاندار مانے جاتے ہیں یہ اکثر ریتیلے میدانوں اور ایرجنٹینہ کے اطراف کے دلدلوں میں پائے جاتے ہیں ان کا فیس ہرن کے فیس سے کافی ملتا جلتا ہوتا ہے اس جانور کی خوج سب سے پہلے ریچارڈ ہارلن نامی شخص نے اٹھرہ سو پچیس میں کی تھی ان کا سائز صرف نو سے لے کر بارہ سنٹی میٹر تک ہی ہوتا ہے یہ جتنے کیوٹ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اتنا ہی دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم ان کو نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ان کی نسل اب بالکل ختم ہی ہونے والی ہے دوستو یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ہارور فلم کے مانسٹر کی طرح لگتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سر پر بالز کی طرح نظر آنے والا یہ پارٹ بہت ہی ڈیفرنٹ لک دیتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اس کے اوپری حصے میں موجود ہیں لیکن اصل میں یہ ٹری کی طرح نظر آنے والا حصہ ان کو دوسرے انسیکٹ کے حملوں سے بچاتا ہے یہ انسیکٹ اصل میں بریزیل کے جنگلوں میں درختوں پر رہتے ہیں یہ انسیکٹ چھوٹے ہونے کے باوجود بہت ہی خوفناک نظر آتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جلدی ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں موسیقی موسیقی